اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا ہمارا ٹوفیق ہے The Proposal یہ ایک پلے ہے اس کی آتر ہے ریشن سٹوری رائٹر اور درامیٹسٹ انٹوان چکھو کل کی کلاس میں ہم نے اس پلی یعنی The Proposal اس کی انٹروڈکشن اور اس کی کریکٹرز کے بارے میں ہم نے کل جانکاری حاصل کی ہے آج کی کلاس میں ہم اس پلے کی سٹوری پیج نمبر 154 سے پیج نمبر 150 تک آج ہم اس کی سٹوری کو پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ اپنی کتاب یعنی اپنی انگلیش ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 144 آپ نکالی تو وہاں سے آج ہم اس سٹوری اس پلے کی سٹوری کو یعنی اس کی ریڈنگ اور اس کی ایکسپینیشن آج ہم آج کی کلاس میں اس کو ہم یعنی سمجھنے کی کوشش کریں گی تو جیسے کہ آپ کو میلوم ہے کہ کلاس میں آپ کو میں نے بتایا ہے کہ اس میں جو تین نمائی کرکٹرز ہیں جن کے نام ہیں جن کے نام ہیں سٹیپن سٹیپنوویچ چبکو جو کہ ایک لینڈ لارڈ ہوتا ہے نتیلیا سٹیپنووینا جو کہ چبکو کی پنچیس سالہ نوجوان ایک بیٹی ہوتی ہیں اس کے علاوہ ایوان ویزلویچ وہ بھی ایک نوجوان ہوتا ہے جو اس کا نیبر ہوتا ہے چبکو کا وہ بھی ایک زمیندار ہوتا ہے تو یہ تھے تین جو کرکٹرز اسپلے میں جن کے بارے میں ہم ان کے مختلف جو یہاں پر سینز ہیں اسپلے میں جن کی ریڈنگ اب ہم شروع کرتے ہیں تو ان کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے ان کرکٹرز کے دیکھتے ہیں کیا اسپلے میں کیا اسی سٹوری کو بیان کیا گیا ہے ایک بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا تو اسی اسنا میں لومو اندر داخل ہوتا ہے اس نے ایک سوٹ کے اوپر جاگٹ پہنا ہوا ہے اور ہاتھوں پر سفی دستانی یعنی گلاوز اس نے پہن رکھے ہیں اس کا کھیر مقدم کرنے کے لئے چبکو اٹھ کھڑا ہوتا ہے یعنی کہ چبکو جو کہ اپنے گھر کی بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا کہ لومو اس کے گھر میں یعنی اس بیٹھک میں داخل ہوتا ہے لومو نے یعنی ایک سوٹ کے اوپر ایک جاگٹ پہن رکھا تھا اس کے علاوہ اس کے ہاتھوں میں سفی دستانی اس نے پہنے رکھی تھی اور اب بحثیت یہ روایت جو چبکو ہے وہ لومو کے کھیر مقدم کے لئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے چبکو لومو سے کہتا ہے میری پیارے حضور یہ میں کس سے دیکھ رہا ہوں ایوان ویزلوچ یعنی بہت خوشی ہوئی مجھے یعنی چبکو کہتے ہیں اس کو کہ مجھے بہت خوش ہوئی ہیں آپ کے آنے کی اس کے ہاتھ کو دباتا ہے اب یہ تو ایک عجوبہ ہے یعنی وہ کہتا ہے اس کو یہ میرے لئے ایک عجوبہ ہے میری دوست کیا حال ہے اب اپنا حال چال بتائیے لومو وہ جسٹ گیٹ لومو تھنکیو اور ہاو می یو بی گیٹنگ آن تو لومو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اس کے علاوہ اس کا بھی وہ حال چال پوچھتا ہے یعنی آپ کا کیسا حال چال رہا ہے چبکو وہ جسٹ گیٹ ایلونگ سمہاو می اینجل تھنکس تو یو لیگتا ہے لیگتا ہے چیز ہاتھ لیگتا ہے چیزاؤ دوست لگتا ہے چیز انج چیز بیشت مو انج چیز چیز ان چھب کو لومو سے کہتا ہے بس ہمارا تو اچھا چل رہا ہے میری پھرشتے تمہاری دعاؤں کا شکریہ ہے اب کیا کہوں تشریف رکھو مہربانی کر کے تشریف رکھو اب تم تو سمجھ دے ہو سمجھ دے ہی ہو تمہیں اپنے پڑوشیوں کو بھولنا نہیں چاہی میری لادلے میری پیاری ساتھی تم اپنی اس پوشاک میں اتنے روایتی کیوں بنے کیوں روایتی بنے ہوئے ہو شام کے وقت پہنی جانے والی یہ پوشاک دستانے اور پتہ نہیں کیا 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 تم کہیں جا رہے ہو میری جان تو یہ تھی یعنی چوبکو کی چوبکو کا یعنی ردیعمل جو وہ لومو سے یعنی وہ اپنا ردیعمل پیش کرتا ہے بات چیت کے دوران جب وہ اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے لومو لومو نو ایہو کم آنی تو سی یو آنوڑ سٹیپن سٹوپنویچ تو لومو سے کہتا ہے نہیں میں صرف آپ سے ملنے آیا ہوں محترم سٹوپنو سٹوپنویچ یعنی مجھے کہیں نہیں جانا ہے بلکہ میں صرف اور صرف آپ کو ملنے آیا ہوں آپ کے گھر تو چوبکو سے کہتا ہے تو پھر تم نے یہ شام والی پوشا کیوں پہنی ہوئی ہے میری دوست ایسا لگتا ہے مانو تم نئے سال کے موقع پر کسی سے ملنے جا رہے ہو انہیں آپ نئے کپڑے پہن کر کیوں آئے ہو تو پھر اگر آپ مجھے ملنے آئے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ نئے سال کے موقع پر کسی سے ملنے جا رہے ہو لومو well you see it is like this takes his arm if I have come to you honored سٹوپن سٹوپنویچ to trouble you with your guest not once or twice have I already had the privilege of privilege of applying to you for help and you have always so to speak I must ask your pardon I am getting excited I shall drink some water honored سٹوپنویچ drunks تو لومو you have to do it you have to do it you have to do it کہہ سکتے ہیں کہ مجھے آپ سے محفی مانگنی ہوگی میں جذباتی ہوتا جا رہا ہوں میں تھوڑا پانی پینا چاہتا ہوں محترم محترم سٹوپن سٹوپنویچ پانی پینے لگتا ہے چبکو اس سائے ہی اس کم ٹو بارو منی شل نوٹ کیو ہیم انی اللہ وڈ وٹ اس اٹھ مائی بھیوٹی تو چبکو کے سینے سمجھتا ہے انہیں اپنا موہ ایک طرف کرتا ہے انہیں دوسری طرف موڑتا ہے اپنے موہ کو اور وہ بول یعنی خود سے بولنے لگتا ہے وہ پینسے ادھار لینے آیا ہے یعنی لومو شاید پینسے ادھار لینے آیا ہے میں اسے کوئی پینسہ نہیں دوں گا اونچی آواز میں کیا کام بنی کیا کام ہے میرے گلاب یعنی چبکو کو یہ لگتا ہے کہ شاید لومو یعنی وہ پینسے ادھار لینے آیا ہے یعنی ہے شاید اس کے اس سے پہلے بھی وہ کہی بار اس سے پینسے ادھار لے چکا تھا اس بار بھی وہ پینسے ادھار لینے آیا ہے تو اس لیے وہ اپنے جلب میں ہی یہی سوچتا ہے اور اپنے آپ سے کہتا ہے یعنی موہ ایک طرف کر کے اور پھر اس کے بیعت پوچھتا ہے اس سے کیا کام ہے لومو سے کہتا ہے میری گلاب کیا کام ہے تو اس کے بیعت لومو کاؤنٹ آن یور اسسٹیمز تو لومو اسے کہتا ہے یعنی چبکو سے دیکھئے محترم سٹوپنا سٹوپناویچ ماف کیجئے سٹوپناو آنریچ میری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بری طرح سے جذبہ کی ہو رہا ہوں جیسا ہی کہ آپ برائی گرم دیکھی سکتے ہیں مقتصر مقتصراً صرف آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں اگرچہ میں اس کا مستحق نہیں ہوں سچ مچ اور مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں آپ کی مدد پر دار مدار رکھوں تو لومو اسے کہتا ہے کہ میری مدد اگر کرے گا کوئی تو وہ صرف آپ ہی ہے یعنی آپ ہی پر مجھے امید ہے آپ نے اس سے پہلے بھی میری مدد کی ہے یعنی سچ مچ آپ نے میری مدد کی ہے میں حالی اس کا مستحق نہیں ہوں میں آپ پر صرف دارمدار یا انحصار نہیں رکھتا ہوں لیکن آپ نے ہمیشہ میری جب بھی مجھے کوئی ضرورت پڑی تو آپ نے میری مدد کی ہے چبکو اور دونٹ گو راؤنڈ اینڈ راؤنڈ اٹ دارنگ سپٹ اٹ اوٹ ویل تو چبکو اسے چبکو اسے کہتا ہے لومو سے ارے بات کو ادھر ادھر مت گمہ دی جاؤ پیاری جلدی جلدی اگل دو کہو کیا بات ہے یعنی آپ ادھر ادھر کی باتیں اس میں مت ڈالو آپ کو جو بتانا ہے تو ساب ساب طور بتا دو وہ چبکو سینے چبکو لومو سے کہتا ہے لومو one moment this very minute the fact is i have come to ask the hand of your daughter ناثیل سیٹو فنوینا in marriage لومو اس سے کہتا ہے کہ ذرا ایک پل رکو یعنی ایک منٹ کے moment کے لئے رکو ابھی بتاتا ہوں دراصل بات یہ ہے کہ میں آپ کی بیٹی یعنی نچیلیا سیٹو پنوینا کا شادی کے لئے ہاتھ مانگنے آیا یعنی وہ پروپوزل لے کر آیا ہے یعنی اس کی بیٹی نچیلیا کے بارے میں چبکو مائی راو مائی چھو آئیوان ویزل ویچ سی اٹھ اگین آئی آئی ڈیڈنٹ ہیر آئی 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 چبکو یعنی کہتا ہے خدا کی قسم آئیوان ویزل ویچ دوبارہ سی کہی یعنی آپ دوبارہ یہ دہرائی آپ کیا کر رہی کیا کہہ رہی ہیں میں نے بالکل سنا نہیں ہے یعنی میں نے آپ کی بات نہیں سنی ہے وقت اس کو ریپیٹ کیجی آپ دوبارہ کہی خدا کی قسم بات کیا کریمی مجھے اپنی باری بہترین مجھے ایسی 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 دید اور اندار طرح نوو مجھے ایسی 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 لوم ہم ایسی ایسی ہی بیشترین تاوی کنی کنیدید شد ہی سی دیر ایسی 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 لیو می اینجل As if you were my own son May God give you both his help and his love and so on And I did so much hope What am I behaving in this erotic way For I have all my balance With joy absolutely all my balance With all my soul I will go and call Nathiria and all that To Chubku Ka radiamal Yianni Chubku ne Jab Lomo se Proposal ki baat sunhi hai Yianni bieti ki proposal ki bieti ki Shadhi ki pishkish wali baat To abo Lomo se kehta hai Yianni Mere piyarei حضور Mujhe kitnė khuši ho rohi hai Or vagyara vagyara Haan satch much mujhe khuši ho rohi hai Or is tari ka wo sab kuch Lomo ko gali lagata hai Yianni iske bait wo Lomo ke jab ye sunti Uske ye alfaz sunta hai Yianni proposal ki Yianni bieti ki proposal ki baat To wo Lomo ko Yianni khuš ho ki Lomo ko gali lagata hai Usse or usse chumta hai میں بہت دیر سے اس کی امید کر رہا ہوں یہ میری لگاتار خواش رہی ہے ایک آنسو بہا دیتا ہے یعنی چپ کو آنسو بہا دیتا ہے اور میں تم سے ہمیشہ ہی پیار کرتا رہا ہوں میری پھرشتے مانو تم میری ہی بیٹے ہو خدا تم دونوں کو اپنی مدد اور اپنا پیار دیتا رہی اور کیا کیا اور میں اس کی بہت ہی زیادہ امید لگائی ہوئے تھا میں اس اہمکانہ طریقے سے کیوں باجے کرنے لگا ہوں خوشی سے میں لڑکڑا گیا ہوں بلکل اپنا توازن کھو بیٹھا ہوں ارے اپنی پوری روح کے ساتھ میں ابھی جانتا ہوں اور نتیلیا کو بلا کر لاتا ہوں اور وغیرہ وغیرہ یعنی چوب کو اب خوش ہوتا ہے جب لومو نے اس کے یعنی بیٹی کی شادی کے بارے میں اس کو وہ پیشکش کی ہے تو وہ اس پر خوش ہوتا ہے وہ یعنی لومو کو گلے لگاتا ہے اس کو چومتا ہے یعنی اس کے علاوہ اس خوشی کے موقع پر وہ اس کے آنکھوں سے آنسوں بھی بہنے لگتے ہیں اس کے علاوہ وہ دعائیں دیتا ہے دونوں کو یعنی لومو کو بھی اپنی بیٹی کو بھی یعنی آپ کی مدد اللہ کرے یعنی آپ کے پیار یعنی ہمیشہ رہی تو اس کے علاوہ وہ اسے کہتا ہے کہ میں ابھی جاتا ہوں میں ابھی ابھی یہ بات نتیلیا کو بتاتا ہوں تو بس آج کی کلاس میں یہاں تک ہی ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ اس کے آگے کل ہم کل کی کلاس میں یعنی کل اس پلے کا جو تیسرا لیکچر ہے اس میں اس پلے کی سٹوری کو کنٹنو رکھتے ہیں پیج نمبر ون ہنڈرڈ فیپٹی سکس سے تو جو ان پیجے یعنی جو لائنس جن کی ہم نے آج ریڈنگ کی ہے ان کی میں سے جو کچھ ایکسپریشنز ہیں ان کی مننگس ایسے ہیں یہاں پر ایکسپریشن نمبر ون ہے بائی شو یوزڈ پار امپیسز اور انڈیکیٹ سرپرائز یعنی خدا کی قسم ایگڑ 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 ایکسپریسنگ سرپرائز ایگڑ اور ایفریمیشن اظہاری تاجب یا زور دینے کے لیے یہ کہا جاتا ہے بر یوزڈ تو ایکسپریس ہے ریکشن فیلنگ کول یعنی اظہاری ریڈ عمل کے طور پر یہ کہا جاتا ہے نیگلیگی نیگلیگی ایلوز انفورمل گورنمنٹ فور ومن سادہ زنانہ لباس گیٹ اپ کلوتز لباس کپڑے تو یہ تھی کچھ ایکسپریشنز جو آج کی ان لائنز میں ہم نے پڑی ہیں تو انشاءاللہ کل کے لسن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ باقی والسلام